ملو فرینڈ یہ مووی ایک ڈائن کے اوپر ہے جس نے سیطان کے ساتھ ایک سودا کیا ہے اور سیطان کے پتھر پر اپنا ہاتھ کاٹ کر اس کی بلی چڑھا دی ہے اس ڈائن کا نام سیرا فیر ہے اس ڈائن کے قاتلوں کا نام تائمن روبی لین ہیری ہمٹی ڈمٹی سائرر ملر پادری جو کس سے پہلا قاتل مانا جاتا ہے یہ قاتل سارے قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ گھٹنا امریکہ کی راجدانی سیڈی سائٹ اور سنی ویل کی ہے جو کی ان کی آپس کی دوری 35 کلومیٹر ہے امریکہ کی راجدانی ہے اس مووی کے تین پارٹ ہے یہ ایک انوکھی کہانی ہے جو سسپنس اور ڈرابنی سین سے بھرپور ہے یہاں ڈائن سیرا فیر کی ایک قویتہ مسور ہے دور قبر سے اٹھ کر ڈائن آتی ہے جو بھلے انسان کو اپنا غلام بناتی ہے اور پھر ان سے قتل عام کراتی ہے یہ پارٹ ون ہے ہماری مووی سٹارٹ ہوتی ہے امریکہ کی راجدانی سیڈی سائٹ مول سے آج اکٹوبر 1994 ہے مول کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک لڑکی جسیکہ اپنے لاشٹ کسٹمر کو ڈیل کر کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے پھر وہ رائن سے ملنے جاتی ہے جو کی اس کا دوست اسی مول میں ایک سوپ پر ہے جسیکہ رائن سے کہتی ہے آج مجھے گھر ڈراب کر دو رائن پندرہ منٹ کا ٹائم مانگتا ہے سوپ بند کرنے کے لیے جسیکہ بھی اپنی سوپ بند کرنے چلی جاتی ہے پھر جسیکہ پر کوئی نکاب پہنے ہوئے اس پر حملہ کر دیتا ہے پھر قاتل جسیکہ پر حملہ کر کے اسے غائر کر دیتا ہے یہاں پولیس پہنچ کر اس قاتل کے سر پر بولی مار دیتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ قاتل رائن ہی ہے جسیکہ کا فرینڈ جو سایت کی نے اسے پجیس کر لیا ہے یہاں جسیکہ اور رائن دونوں کی موت ہو جاتی ہے یہاں ہوتا ہے ایک گھر کا سین دکھائی آتا ہے ہمارے دو کریکٹر دکھائی دیتے ہیں ڈینہ اور جورج جو کی بھائی بین ہے ڈینہ جورج کو آواج لگاتی ہے اس قل جانے کے لیے تیار ہو جا پر جورج کمپیوٹر پر آن لائن اسی گروپ سے بات کر رہا تھا یہاں پر یہ دونوں سہر میں آئے دن ہو رہے دیکھل کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کے بارے میں جورج کو بتا رہا تھا یہاں ڈینہ آ کر جورج کا کمپیوٹر بند کر کے اس قل جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے کہتی ہے جورج ڈینہ کو کچھ بتانا چاہتا ہے دینہ اس کی ایک نہیں سنتی اور جورج سے کہتی ہے اپنے کمپیوٹر کی دنیا سے باہر آ جا اور اپنے دوست بنائی یہاں سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں کالیج کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جورج ڈینہ کی فرنڈ کٹ کو من ہی من پسند کرتا ہے پھر کیٹ اور ڈینہ سیڈی سائٹ پر مال میں مڈر کے بارے میں کہتی ہے یہ ڈائن رائن کو اپنے بس میں کر گئے دینہ اس سب باتوں پر وسواس نہیں کرتی کیٹ کا فرنڈ سائمن بھی وہاں دکھائے آتا ہے جو ڈرگ کی نسیلی دوائیں پناہ کر کالیج میں بیشتا ہے دینہ کیٹ کو ایک باکس دے کر کہتی ہے فوٹبول میچ میں تمہیں سیم ملے گی یہ باکس اس کو دے دینا یہاں کیٹ منہ کر دیتی ہے یہاں میں آپ کو مانا چاہتا ہوں کہ سیڈی سائٹ اور سنی ویل ٹاؤن ہے ان دونوں کالیج کے بیش فوٹبول میچ ہونے والا ہے ان دونوں پیٹیوں کے آپس میں پنتی نہیں ہے دینہ کی بوائی پرنڈ جو کی ایک لڑکی ہے جس کا نام سیم ہے اگلا سین ہمیں بس کے اندر کا دکھائے جاتا ہے یہاں سیڈی سائٹ سے سنی ویل مہتر 35 کلومیٹر دور ہے یہاں دینہ سیم کو اسی لڑکے کے کافی قریب دیکھتی ہے پھر دینہ سیم کو بوکس دیتی ہے اور اس کے نئے وائی پرنڈ کا نام پوچھتی ہے جس کا نام پیٹر ہے دینہ سیم سے کہتی ہے تم گدار ہو مجھے وہاں اکیلی چھوڑ کر یہاں سنی ویل چلی آئی کیونکہ تم دنیا کو اپنے بارے میں بتانے سے ڈڑتی ہو اور میمہ اسے اب تمہارا میرا رستہ ختم ہو گیا ہے یہاں دونوں کولیج کے چھاتر آپس میں لڑک سین کٹ ہوتا ہے سیڈی سائیڈ کے چھاتر بس میں باپس جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے یہاں سب چھاتروں کو بہت غصہ آ رہا تھا سبھی چھاتروں نے سبق سکانے کی بات کہہ رہے تھے یہاں دینہ بھی غصے میں تھی سیم اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ کار سے بس کا پیچھا کر رہی اور پانی کی بوٹل بھرا ہوا پھینک رہی تھی یہاں دینہ بھی باہر باٹر کولر سے پانی پھینکنے والی تھی کہ اچانک ناک سے خون آنے پر باٹر کولر ان سے چھوٹ جاتا ہے یہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ دینہ کے ناک سے خون آتا ہے سیم اور پیٹر کی کار کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے سیم کار کا گیٹ کھول کر کے باہر نکلتی ہے اور اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے ہم یہاں پر نوٹس کرتے ہیں کہ سیم کی ناک سے خون آتا ہے سیم جیسے ہی ناک سے خون پہنچ کر جمین پہ ہاتھ رکھتی ہے اسے ڈائین کی ویزن آتے ہیں سیم کے پاس سائمان اور کیٹ بھی آ جاتے ہیں سیم سائمان کی اوپر خون کی الٹی کر دیتی ہے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر پولیس والے بھی وہاں آ جاتے ہیں تو ایک سیریف وہاں آتا ہے جس کا نام نکھ ہے اس سیریف کا نام آپ لوگ یاد رکھنا کیونکہ یہ آپ کو سیکنڈ پارٹ میں پتا چل جائے گا کہ یہ کون ہے یہاں پر سیریف کو کوئی صحیح بات نہیں بتاتا کیونکہ دونوں کی ہی گلتی تھی یہاں سیریف دینا کو اپنا موائل نمبر دیتا ہے کوش یاد آئے تو بتانا کہہ کر پیٹر سیم کا بوئی پرنڈ دینا کو جان سے ماننے کی دھمکی دیتا ہے کیونکہ پیٹر کی کار خراب ہو گئی تھی دینا کو اس کا قارن مانتا ہے یہاں دینا بھی پیٹر کو بھاڑ میں جا کہہ کر نکل جاتی یہاں سین کٹ ہوتا ہے ہمیں دینا کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے دینا سیم کو کال لگاتی ہے اور اس کا حال چل پوچھنے کے لیے پر اس کی سوتیلی ماں دینا سے بولتی ہے کہ آج کے بعد کال مت کرنا دینا یا نوٹس کرتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر نقاب مین ہتھیار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دینا کیٹ کو فون لگا کر کہتی ہے کہ سیم کا بوئی فرنڈ میرے گھر کے باہر تیار لے کے کھڑا ہے دینا اور سیم کا گھر آمنے سامنے ہیں یہاں کیٹ بھی اپنے گھر میں اسی نقاب مین آدمی کو دیکھتی ہے کیٹ دونوں بچوں کو پڑے اسی کے یہاں چھوڑ کر پیٹر کو سبق سکھانے ہوسپیٹر سیم کے پاس جاتے ہیں جورج کیٹ کے لیے کمپیوٹر ہے کر کے اس کے لیے ٹوفی نکالتا ہے کیونکہ پاس پیسے نہیں تھے یہاں دینا سیم کو پیٹر کی کرتود بتاتی ہے پر وہاں اچانک سے پیٹر پیچھے آجاتا ہے پیٹر کو پیچھے سے نقاب مین مار دیتا ہے سیم اور دینا دونوں جان بچا کر بھاگتی ہیں انہیں بھاگتا دیکھ کر جورج کیٹ سائمن بھی بھاگتے ہیں سب لوگ ہوسپیٹر کی ایمبولنس لے بھاگ کر پولیس ٹیسن جاتے ہیں جہاں سیریف کو بتاتی ہے کہ یہ وہی قاتل ہے جس کا نام رائن ہے کیونکہ دینا نے ہوسپیٹر میں اس قاتل کا چہرہ دیکھ لیا تھا یہاں سیریف نک ملتا ہے یہ وہی سیریف ہے جو سیم کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں جانچ کرنے گیا ہے اس کی بات کا بسواس نہیں کرتا ہے کیونکہ رائن مر چکا ہے سیریف جانچ کرنے ہوسپیٹر چلا جاتا ہے یہاں دینا ایک پولیس والے کی گن چورا لیتی ہے پولیس کے باہر سائمن کو ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کے ہاتھ میں ریزر ہوتا ہے جو سائمن پر اٹیک کر کے مارنے والی ہوتی ہے دینا اسے گن سے سوٹ کر دیتی ہے اور وہاں مر جاتی ہے لیکن کچھ منٹوں بعد باپس زندہ ہو جاتی ہے یہاں یہ سب لوگ بھاگ کر دینا جورج کے گھر چلے جاتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں سائمن بھی کہتا ہے اس لڑکی نے تو میرے ریزر سے گردن کاٹ دی ہوتا اور اوپر سے گانا گا رہی تھی یہاں سائمن کی بات سن کر جورج کچھ نوٹس کرتا ہے اور سائمن سے پوچھتا ہے کیا اس کی کلائی کٹی ہوئی تھی اور گانا گا رہی تھی سائمن کہتا ہے ہاں کیونکہ جورج نے اس لیڈی کلر کو نہیں دیکھا تھا جورج اور کیٹ گاڑی کے پاس کھڑے تھے جورج بتاتا ہے کہ اس کلر کا نام رووی لین ہے جسے اپنے بوائی فرنڈ اور دوستوں کو مار کر اپنی کلائی کٹ لی تھی جورج اور کلر کے نام بتاتا ہے دائن لووی لین ہیری ہمٹی ڈمٹی سائرہ سمیلر پادری جو سب سے پہلا قاتل ہے یہ سب سیڈی سائٹ کے کلر کے نام سے جانے جاتے ہیں جو دائن کے کہنے برکت لکرتے ہیں پھر سیم بتاتی ہے کہ میں نے اس دائن کو ایکسیڈنٹ والی جگہ پر محسوس کیا تھا اور دیکھا بھی تھا دینہ جورج پر بسواس نہیں کرتی ہے پر دائن سیرا فیر کے قاتلیوں پیچھے پڑے تھے سیڈنٹ والی جگہ جا کر دیکھنے پہنچ جاتے ہیں سب لوگ سابدانی سے چیک کرتے ہیں سیم کو ایک چین ملتی ہے چین کی کھچنے پر ایک کنکال وہاں نکل آتا ہے جورج بی لوگ پر فیر کا نام دیکھتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں ہمیں دائن کی قبر کو خراب کر دیا ہے سب لوگ دیسائٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے پھر سے دخنا دیتے ہیں کچھ آہٹ آنے پر جورج دیکھنے چلا جاتا ہے یہاں سیرا فیر کی کنکال کو دوبارہ دخنا دیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر لال کائی جیسی عجیب سی گھانس ہے یہ آپ آٹھ سیکنڈ اور آٹھ تھرڈ پر اس کا راج معلوم چلے گا یہاں ہیری ایم کو مارنے کے لیے دھوڑ کر آتا ہے جورج کے ٹھیک پاس سے نکل جاتا ہے جورج جیسے اس نے جورج کو دیکھا ہی نہیں سیم ڈائین کے بس میں ہوتی ہے اور اس پر کلاری سے مارتا ہے اور ڈینہ صحیح سمیہ پر اسے بچا لیتی ہے سب لوگ ایمبلنس میں بیٹھ کر بھاگ جاتے ہیں پھر ہمیں ایمبلنس کے اندر کا سین دکھایا آتا ہے سیم کہتی ہے میں نے ڈائین کو پھر دیکھا یہاں سب لوگ لوگوں کی اچھی والی فٹ جاتی ہے لیکن سیم بتاتی ہے کہ ڈائین صرف مجھے ہی ماننا چاہتی ہے کیوں بھی اس کی قبر میں نے خراب کیا ہے یہاں سائیمن بولتا ہے پھر اس لڑکی نے کیوں حملہ کیا ڈینہ گاڑی روک کر بتاتی ہے اس نے تم پر نہیں تمہارے کپڑوں پر سیم کا خون لگا ہے اور میری جوتے پر بھی اس لیے اس دن رائین نے ہم دونوں کو نہیں مارا کیونکہ سائیمن نے اس دن ٹی سٹ اتار دی تھی اور میں نے جوتے لیکن جلد واجی میں سائیمن ٹی سٹ دوبارہ پہن لی اس لیے دوبی لین نے سائیمن کو مارنے کی کوسس کی جورج بتاتا ہے یہ سارے کاتل سائیمن کو مارنے جرور آئیں گے سائیمن کہتا ہے سارے کاتل سے مطلب جو تم نے گھر پر بتائے تھے وہ سب یہاں پر سائیمن کو ایک بار پھر پھٹ جاتی ہے لیکن سب لوگ سائیمن کو ساتھ دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے ایک اسکول کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں سب گڑنا ایک رات کی ہے اب میں مووی اپنی کنٹینی운�führ rock کرتا ہوں یہاں پر سب لوگ اپنے آپ کو ساپ کرنے بارتروم میں جاتے ہیں کیونکہ سیم کا کون کسی کے اوپر نہیں لگا ہونا چاہئے یہاں دینہ اور سیم ایک بارتروم میں جاتی ہیں اور کیٹ اور جورج ایک بارتروم میں جاتے ہیں سائیمن اگلہ بارتروم میں جاتا ہے یہاں دینہ اور سیم آپس میں گھپا گھپ کرتے ہیں یہاں کیٹ بھی جورج کے ساتھ گھپا گھپ کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ساتھرم سے سبھی لوگ باہر آتے ہیں اور یہاں پر سیم کا خون فرس پر لگا کر ایک ٹوائلٹ میں جال بچاتے ہیں سیم ٹوائلٹ کے اندر ہوتی ہے اور کچھ سانی ڈمی ہوتی ہے جس پر سیم کا خون لگا ہوتا ہے سب لوگ قاتلوں کے آنے کا انتجار کرتے ہیں اس بار کوئی بھاگتا نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ڈائین کے قاتل صرف سیم کو مارنے آئے ہیں سارے قاتل ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں جیسے کہ وہاں کوئی ہے ہی نہیں سیم بھی گھڑکی سے باہر نکل آتی ہے یہ سارے قاتل ان کے جال میں فس جاتے ہیں یہ ان کو باتروم میں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں جیسے کہ ان کا پلان کام کر جاتا ہے یہاں سارے قاتل جل کر مر جاتے ہیں لیکن دوپارہ سے واپس جندہ بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ سب یہاں سے بھاگ کر ایک روم میں چھپ جاتے ہیں سائیمن اور کیٹ سیم سے کہتے ہیں کہ ہم کیا تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا اب ہماری ملائی اسی میں ہے کہ تم قاتلوں کو اپنے آپ کو سوب دو نہیں تو ہم سب لوگ مارے جائیں گے یہاں دینا سیم کو جانے سے منع کرتی ہے اور خوب روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی یہاں سب لوگ ہمت ہار چکے تھے پھر سیم روم سے باہر چلی جاتی ہے دینا جورج سے بولتی ہے کوئی راستہ تو ہوگا ان کاغذوں میں سیم کو بچانے پر جورج کچھ نہیں بولتا دینا بولتی ہے کیا آج تک ان قاتلوں سے کوئی بھی جندہ نہیں بچا جورج اچانک اس نیوز پیپر کے ٹکڑے میں سے ایک کلو نظر آتا ہے جو سیم کو باپس اندر لے آتے ہیں جب تک ہیری سیم کو دیکھ لیتا ہے ہیری دور کو توڑنے کی کوسس کرتا ہے سیم کو پتا چلتا ہے بارہ جولائی 1978 میں سمر ویکیشن میں ایک لڑکی بچ گئی تھی جو آج بھی جندہ ہے یہ پارٹ ٹوپ میں پتا چلے گا مووی کنٹینی رکھتے ہیں سیم اس لیڈی کو فون لگاتی ہے اور پوچھتی ہے ہمارے پیچھے تائرہ فیر کے قاتل ہمیں مارنے والے ہیں ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تو وہاں وہ لیڈی فون پر منع کر دیتی ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے دینا سب لوگ لوگوں سے کہتی ہے اسے منع کر دیا ہے کوئی راستہ نہیں ہے جورج اکوار کا ٹکڑا اٹھا کر کہتا ہے وہ مر گئی تھی پھر اس کی دوستوں نے اسے سی پی آر دے کر واپس بچایا تھا وہاں مر کر جندہ ہوئی تھی گیٹ کو سائمن کی قویتہ یاد آتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں دائن دور گبد سے اٹھ کر آتی ہے بھلے انسان کو غلام بناتی ہے وہ قتلے عام کرتی ہے آخری سانس تک پیچھا نہیں چھوڑتی سائمن بولتا ہے ہمیں سیم کو واپس مار کر جندہ کرنا ہوگا تب ہی اس کام میں سائمن گروہ رہ چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بھائی ایک بار کوئی میڈیسن کھا کے مر چکا تھا تو اسے سائمن نے واپس زندہ کیا تھا سی پی آر کے دوارے ریسائٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے سائمن اپنی کیمشٹ کی سوپ پر سب کو لے جاتا ہے سائمن ڈوج بناتا ہے جو اس کا بھائی کھا کر مر چکا تھا سائمن وہ انجیکشن بھی دیتا ہے جس سے سیم واپس زندہ ہو سکے سیم کے لئے تین ڈوج بناتا ہے جو ڈوج ہر پانچ پانچ منٹ کے انتر سے دینا ہوگا یہاں سب لوگ سیم کا کھون اپنے کپڑوں پر لگا کر الگ الگ ایجن کے دروازوں کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان قاتلوں کو سیم سے دور دینہ اور سیم کے پاس پہنچ جاتا ہے پرکیٹ آ کر انہیں بچا لیتی ہے تیسری خورا گر جاتی ہے دینہ کو سیم کو مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا نہیں تو ڈائن کے سارے قاتل سبھی لوگوں کو مار دیں گے تو دینہ سیم کو نہ چاہ کر بھی مارنے کے لئے مجبور ہو جاتی ہے اور دینہ اس پورٹ میں ڈوجو کر اسے مارنے لگتی ہے جب تک سائمن کیٹ کو بہت ہی دردناک موت دے کر مار دیتا ہے سائمن رووی لین کے سے بچ کر بھاگتا ہے اور کیٹ مری ہوئی حالت میں دکھائی دیتی ہے اچانک ہیری آ کر سائمن کو کلاری سے مار دیتا ہے یہاں ڈینہ سیم کو مارنے کی پوری کوسس کر رہی تھی جو کی کامیاب ہوتی ہے جیسے ہی سیم کا دل دڑکنا بند ہوتا ہے سارے قاتل وہاں سے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سائمن تھا پر سائمن اب جندہ نہیں تھا یہاں ڈینہ سی پی آر انجیکشن دیکھ کر سیم کو بچا لیتی ہے پر سیم کو بچانے کے لئے کیٹ اور سائمن مر گئے تھے پھر یہاں پر سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں سہریپنک دین سیم جورج سے پوچھتا کرتا ہے پر تینوں ایک ہی بات بولتے ہیں ہم دوائی لینے گئے تھے لیٹ چلی گئی تھی کس نے مارا ہمیں نہیں پتا جورج ایک مجرم کی مدد کرتا ہے وہ جورج کو اپنا ویژیٹیم کارڈ دیتا ہے برے وقت پر کال کرنا کر پھر دینہ اور سیم گھپا گھپن کرتے ہوئے نجر آتے ہیں کیونکہ دینہ اب جندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کرتی ہے کچھ دن بیٹ چکے ہوتے ہیں ایک دن فون کال آتا ہے اور اسی لیڈی کا اور کہتی ہے ابھی تک جندہ ہو دینہ کہتی ہے ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے وہ فون والی لیڈی کہتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا دینہ کو سیم کی چلانے کی آواز آتی ہے دینہ بھاگ کر جاتی ہے یہاں جورج بھی آواز سن کر جاتا ہے جہاں سیم کو بنا پا کر حیران ہو جاتا ہے وہاں پرون بھی ہوتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیم بھی ڈائن سیرا فیر کے قبضے میں ہے دینہ سیم سے کہتی ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی پارٹ ون یہاں سماپت ہوتا ہے اور پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے اور چینل کو یہ بیل آئیکن کو جرور دبائیں دوستو اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ کا انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا اور میرے مووی کا ایکسپلیشن کیسا لگا آپ کمنٹ بوکس پہ کمنٹ کر کے بتائیے تھینکیو دھنے والد دوستو جائے ہند دوستو پارٹ ٹو کا ٹریلر ہے تھینکیو دھنے والد